بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا استاد نے ذرا سا توقف کیا پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے بانٹے انہوں نے پہلے لڑکے کو سو روپے دوسرے کو پچھتر تیسرے کو ساٹھ چوتھے کو پچاس پانچویں کو پچیس چھٹے کو دس ساتویں کو پانچ اور جس لڑکے نے سوال پوچھا تھا اسے فقط ایک روپیہ دیا شاگرد بلا شبہ استاد کی اس حرکت پر دل گرفتہ اور ملول تھا اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کہ استاد نے آخر اسے سب سے کم تر اور کم مستحق کیوں کر جانا استاد نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا سب لڑکوں کو چھٹی تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا پورا خرج کرو اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بائی کے تندور پر ہوگی ہفتے والے دن سارے طالبین نان بائی کے تندور پر پہنچ گئے جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہا تھا سب لڑکوں کے آ جانے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک اس تندور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کہاں خرج کیا ہے کا حساب دے گا پہلے والے لڑکے جسے ایک سو روپے ملے تھے کو دہکتے تندور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد نے پوچھا بتاؤ میرے دیئے ہوئے سو روپے کیسے خرج کیے تھے جلتے تندور سے نکلتے شولوں کی تپش اور گرم منڈیر کی حدت سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھتا اور دوسرا اٹھا تھا خرج کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ پانچ کا گڑھ لیا تھا دس کی چائب بیس کے انگور پانچ روپے کی روٹیاں اور اس طرح باقی کے خرچے لڑکے کے پاؤں حدت سے جل رہے تھے تو باقی کا جسم تندور سے نکلتے شولوں سے جلس رہا تھا حتیٰ کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاز بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع بمشکل حساب دے کر نیچے اترا اس کے بعد دوسرا لڑکا پھر تیسرا اور پھر اس طرح باقی لڑکے حتیٰ کہ اس لڑکے کی باری آن پہنچی جسے ایک روپیاں ملا تھا استاد نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تندور پر چڑ جاؤ اور اپنا حساب دو لڑکا جلدی سے تندور پر چڑھا بغیر کسی توقف کے بولا کہ میں نے ایک روپے کی گھر کے لیے دھنیا کی گھڑی خریدی تھی اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ باقی کے لڑکے ابھی تک نڈھال بیٹھے اپنے پیروں پر پانی ڈال کر تھنڈا کر رہے تھے استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا بچوں یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا کے برابر حساب ہوگا لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے رشک اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال تو بہت عالی و عرفہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں تاکہ ایسی اچھے اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے سبکرائب کریں موسیقا